جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کا ہوسٹ ساہل سمی اللہ ویلکم بیک تو میرے چینل آج اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہے سعید انوال جو کہ بی بی اے کے سٹوڈنٹ ہے بیسیکلی سیال کوٹ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن سٹڈی کے لیے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں تو آج لائیو ہم ان سے کوئیسٹنز کریں گے اور وہ کوئیسٹنز کا آنسر دیں گے اور آپ کے جو ڈاؤٹس ہیں بی بی اے فیلڈ کے حوالے سے وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے امید کرتا ہوں کہ وہ بہت اچھی طرح اکسپلین کریں گے تو لیتے ہیں ان کو کال پہ جی اسلام علیکم جی واہ علیکم السلام امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے خوش آمدید ہمارے اس سیشن میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھی طرح ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو گائیڈ کر سکیں گے کہ بی بی اے فیلڈ کیسی ہے ہم کچھ سوالات کریں گے جو کہ ہم سے بہت سے سٹوڈنٹس نے کرنے کو کہا تھا تو ہم آپ سے کریں گے کیونکہ میں میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہوں اور مجھے اس جو فیلڈ ہے اس میں زیادہ اکسپلینس نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو لائن پر لے لوں اور آپ سے جو ہے وہ مختلف قسم کے سوالات پوچھ لوں کیونکہ آپ بہتر گائیڈ کر سکیں گے جی تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ آپ بھی ایف ایسی اسپائرنس ہیں ایف ایسی آپ نے کرنے کے بعد بی بی اے کو چوز کیا تو جتنے بھی ایف ایسی سٹوڈنٹ ہیں ان کی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایم بی بی ایس میں جائیں تو ایف ایسی کرنے کے بعد انٹی ٹیسٹ دیا جاتا ہے انٹی ٹیسٹ کے بعد ایگری گیٹ بنتا ہے اور پھر ایم بی بی ایس میں داخلہ ملتا ہے تو جن کو نہیں مل پاتا وہ پریشان ہوتے ہیں اور ان کو فیلڈ چوز کرنے میں دشواری پیش آتی ہے تو آپ بی بی اے کے بارے میں ان کو کیا سجیشن دینا چاہیں گے کہ بی بی اے کیسی فیلڈ ہے اس کو انہیں کیوں چوز کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فرسٹ آف آل ساحل صلی اللہ صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس سیشن کا اس سیشن میں آپ نے مجھے انوائیٹ کیا I am really thankful to you for this session ہم بالکل باہر کے یہ لوگوں کو جیسے کہ ہم سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جب سب کرتو لیتے ہیں فیسی پریمیڈیگل بلکل آپ ہماری طرح فیسی پریمیڈیگل کر لیں فردر آگے جب ان کو فیلڈ کا باتا نہیں ہوتا پھر وہ کہتے ہیں کیا کریں آپ جا کے بس وہ ہوتا ہے میٹرک تک ایک سے وہ ہوتا ہے ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے فیسی کر لو ڈاکٹر بن جائیں گے یا وہ کر لیتے ہیں انجینئر بن جائیں گے یہ کر لیں گے لیکن جب بندہ فیسی گرتے ہیں پھر تھوڑی سی کہتے ہیں میں یہ کہوں گا اکل آتی ہے تھوڑی سی بندہ دنیا کو دیکھتا تھوڑا تھا پھر سمجھ آتی تھوڑی سی کہ اس میں فردر آگے کیا پلان ہوگا بلکل یہ سٹویشن مجوروڈی آتا سٹوڈنٹس سیم سٹویشن ہوتی ہے سب سے بڑا ہماری یوز کا پاکستان مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہمیں اپنے گول سیٹس کا پتہ نہیں ہمیں اب پروپر سے گائیڈ نہیں کیا جاتا ہمیں کنسلٹینسی نہیں دی جاتی ہمیں فیوڈز کا پتہ نہیں ہوتا آئی ڈیا کچھ نہیں ہوتا جیسا کہ اب میں تھا ایفیسی پریومیڈیکل کی فردر یہ تھا کہ آگے ڈاکٹر بن جائیں گے ایمی بیس کر لیں گے لیکن یہ دیکھیں کہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں جانا تک ایک ایمی بیس ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کے پاس صرف یہ نیکے نمبر ہوں لاکھ بھی صحیح ہے آپ کو پیسہ بھی صحیح ہے نمبر بھی صحیح ہے اور نمبر یہ تھوڑے بہت لائک نہیں ایکسٹر آورڈنری لائک بچا ہونا صحیح ہے پھر جا کے آپ ڈاکٹر بنتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو می راؤنڈ آبورڈ ہنڈرڈ میں سے کوئی آٹھ سے دس لڑکے یا بچے جو ٹوٹل ہماری ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں اگر آپ پرائیوٹ آپ کے ڈاڈی کے پاس اتنا کیش ہے ایک کروڑا ہے وہ آپ کو ایمی بیس کروا دیا اور دوسرا ایمی بیس کے لیے کم سے کم سر آپ کو پانچ سال تو ایف ایسی کے بعد فردر آگے ایک سال فیلڈ میں سات سال رکوائیڈ ہوتی ہیں آپ کو پروپر ایمی بیس ڈاکٹر بننے کے لیے اور جب ہم لوگ یہ کرتے ہیں میرے دوست احباب اس طرح کے جنہوں نے میٹرک میں ایک ہزار پچاس پلاس نمبر تھے انٹر میں ایف ایسی پری میڈیکل میں بھی چھوٹی بات نہیں ایک ہزار پلاس نمبر لے نا ان کو وہ بھی نمبر تھے پھر فردر ایم کیٹ ہوا ایم کیٹ میں کوئی ایک پرسنٹ سے رہا گیا 0.5 پرسنٹ سے ان کا میریٹ رہا گیا کوئی بالکل اسی طرح اور صاحب اس ٹیج پر جب ہم بندہ پہنچتا جب سٹوڈنٹ اسٹیج پر پہنچتے ہیں پھر کہتے ہیں یار ایف ایسی کر کے زاپ آلے سمجھ نہیں آتی آگے فردر کرنا کیا کون سی فیلڈ چوز کریں گرونوں کا پراشر ہوتا جی سائنس پڑھئی یہ بچ انہوں کے سائنس دی فیلڈ چلایا گا جانا ہے سائنس پڑھئی ہو یا تم نے سائنس پڑھنی ہے سائنس سائنس یار اگلے بندے کو پیشنز کرتے بتاؤ نا ہمارا دوسرا سوال ہے ہے کیا اس میں آئیکام والے ہی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ گایٹ کریں اس فیلڈ میں کون کو جا سکتا ہے کوئی بھی اس فیلڈ کو چوز کر سکتا ہے آپ انٹر میں ایف ایسی پر انجینرین کی ہے آئیکام کی ہے آئی سی ایس کی ہے آپ نے کچھ بھی چوز کی ہے آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں سب سے بڑا بینفیٹ بھی ہے کہ یہ فیلڈ فری ہے کوئی اس میں سپیشلائزیشن نہیں ہے یا یہ بند نے یہ کیا ہوگا اس فیلڈ کو چوز کرے گا آپ نے کچھ بھی کیا ہوگا جیسے کہ میں ایف 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 میڈیل کی تھی لیکن میں نے اس فیلڈ کو چوز کیا دیکھاس میرا فرد پیشن نہیں تھا میڈکل کرتا ہے جیسے وہ 3 ڈیٹس میں نہیں کہتے کہ میں انجینئر بن گیا دو کالکا بہت گندہ انجینئر بن ہوں گا بلکل وہ سٹریشن ہے میں انٹرسٹ نہیں تھا بلکل بس جب تھوڑی سی سمجھ آتی ہے بندہ چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے پھر سینز لگتا ہوتی باوازانی تھے گھر والوں کو جب بتایا کہ میں نے فیلڈ چینز کرنی ہے سب سٹارڈ ہو گیا آپ کو میڈکل کے سائنس فیلڈ چوز کریں یہ کریں وہ کریں لیکن یہ ایک انہوں نے فری ہینڈ دے دیا فیلڈ چوز کی سٹرکٹر میں بڑا پریشیر تھا گھر کا فرینڈز کا آپ نے یہ نہیں کریا آپ نے فیلڈ چینز کر لیا بھی بھی اگر رہے ہیں لیکن الحمدللہ فیلڈ چوز کی آج سب اپریشیٹ کر رہے ہیں مجھے اپنے فیلڈ پر کہ آپ نے ایسا کی ایک نئی فیلڈ کو چھوئی میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اس فیلڈ کا انتہاب کیوں کیا آپ کو اس فیلڈ میں کیا کیا خصوصیات نظر آئیں جن کی بناہ پر آپ کو یہ فیلڈ اچھی لگتی ہے پیسولوجی، بارٹنی، کمیسٹری جو یوتھ ہماری پریفر کرتی ہے جس کو کرنے کے لئے مجھے یہ فیلڈ ہیں باقی بائیو کمیسٹری ایسا کیا وہ دوسرا میٹر ہے جو میجر چوز کیا جاتا ہے جب بندہ اس فیلڈ میں چلا جاتا ہے دو چار سمیسٹر گزارتا ہے پھر سمجھ جاتی ہے یا زولوجی بارٹنی یہ تو ٹیچنگ ہے مجھے تو پڑھانا آتا نہیں میں انٹرسٹ نہیں پڑھانے میں میں کدھر پھاس ہوگی ہوں زولوجی یا بارٹنی جب آپ کرتے ہیں پھر اکارڈنگ ٹو مید دو سے چار سے پانچ سال تک اگر پانچ کم سے پانچ سال تک آپ کو ٹیچنگ کرنے پڑھتی ہے زولوجی بارٹنی کمیسٹری فیزیکس دبل مات یہ کرنے میں سائنس ہوگئی لیکن ٹیچنگ کریں گا اکیڈمیس بڑھا ہو پروفیسر یعنی کہ ٹیچنگ کی فیلڈ ہوگی آپ کو ٹیچنگ کرنے پڑھے گی اس میں بھاکی بڑا ہوگا کسی کو کوئی فیلڈ میں کوئی نوکری مل جائے گی اور کوئی بہت کام چانسز ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی آج کل بہت زیادہ فیلڈ ہیں بہت بہت زیادہ اور جیسے کہ میں آپ کے سامنے ایک اگزیمپل ہوں میں بھی ایف ایسی پری میڈکل کا سٹورنٹ ہوں الحمدللہ ایف ایسی کی ہے فرس ڈوین کے ساتھ کی ہے لیکن میرا فردر آگے ٹیچنگ میں یہ میرا انٹرسٹ بلکل نہیں تھا مجھے فیلڈ چھوڑ نہیں تھی اپنی سٹورٹ ٹیچنگ میں تو صاحب کہتے ہیں یار میڈکل پڑی ہے میڈکل چھوڑ کر کدھر چلے گی ہو بس کسی کراتے کراتے سمجھ جائے تھوڑا سا میں نے بی بی کو جوز کیا الحمدللہ ایم ڈوینگ میں بیسنس ایڈنسٹریشن رائٹ ناو ان اسلام بارو پینڈی فوجی فانڈیشن یونیورسٹری تو تو الحمدللہ میں بہت زیادہ سائٹسفیڈ ہوں اپنی فیلڈ کے ساتھ بیسکلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بی بی اے ہے کیا اس فیلڈ کے بارے میں نہیں پتا اگر آپ سب سے بڑا فائدہ اس فیلڈ کا یعنی کہ بیسنس ایڈنسٹریشن پھر لوگوں کا معنی میں یہ ہاتھ ہے اچھا بی بی کر رہے ہیں بزنس کرنے ہیں بزنس ہی کریں جا ہم جاؤ کے نا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں ڈاڈی نے اتنے پیسے دے دی ہیں آپ کے پاس اتنے ایک اماؤنٹ ہے آپ فردر بزنس کریں نہیں پتہ نہیں اٹھے پٹھے سے دے رہا ہے اس میں یہ ہوگا یہ ہوگا بلا 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 یہ چیزیں چلتی ہیں بی بی اے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے آپ ایک چھوٹی سی فیلڈ میں لیمٹیڈ کا بھی نہیں رہتے ہیں کھل کو جب آپ ڈگری کرتے ہیں آپ کے پاس راؤنڈ اپوڈ 10 سے بار اپشنز ہوتے ہیں آپ کو فیلڈ چوز کرنے کے لیے دوسری سارے سے اگر میں دیکھوں zoology یا بارٹنی یا کمیسٹری کو دیکھوں بی ایس میں آپ کے پاس صرف ایک limited option ہوتا ہے آپ صرف teaching کریں گے صرف ایک ہی فیلڈ آپ zoology میں جا رہے ہیں اس کو لابا کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک فیلڈ ہے آپ نے وہی چوز کی ہے اسی میں آپ جا کے کچھ نہ کچھ کریں گے اور 95% chance ہے آپ جا کے teaching کریں گے سعید بھائی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بی بی کرنے کے بعد انسان صرف بزنس ہی کر سکتا ہے تو آپ ہمیں guide کریں گے کہ اس کے اندر آگے اور کتنے departments آتے ہیں کون کون سے profession میں جا سکتا ہے student آج کل کے طور میں ضروری نہیں کہ آپ بی بی کریں گے بزنس ہی کریں گے اپنا administration ہے بزنس administration کا فیدہ ہی ہے کہ ہر ارگنیزیشن کو اپنے کسی بھی ارگنیزیشن کو run کرنے کے لئے administration کی ضرورت ہوتی ہے admin کی ضرورت ہوتی ہے proper infrastructure کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ managers build کرتے ہیں اس چیز کو بناتے ہیں جو یہ bba والے ہی ہوتے ہیں یہ لوگ bba والے mba والے so کافی ایک option آتا ہے یار کہ میں نے آگے پھر فردر کیا یار آپ bba کر کے بھی اپنے field کو choose کر سکتے ہیں اپنے field میں جا سکتے ہیں اگر آپ فردر اس چیز میں آگے جانے سکتے ہیں آپ then mba کر سکتے ہیں mba اس کے علاوہ آپ acca کر سکتے ہیں اس میں آپ کا بڑا فائدہ ہوئی ہو رہا ہے کہ اگر آپ bba کر کے acca choose کرتے ہیں تو آپ کا جو acca میں چودہ ویپر ہوتے ہیں آپ ساتھ سے start کرو گے آپ کے ساتھ پہلے bba والے include ہو جائیں اس کے اندر بیچلر کے واضح اب آپ جاتی ہو acca بھی کر سکتے ہو ایک proper field ماہر ہونے کے لئے اکاؤنٹس کی bba اس کے لئے بیسٹ ہے میڈیا کے لئے بیسٹ ہے hospitality کے لئے بیسٹ ہے اکاؤنٹس کے لئے بینکنگ کے لئے مارکٹنگ کے لئے بہت اپشن ہیں انشاءاللہ ضرور ایک ادر session میں ہم ضرور ایک ایک فیلڈ کو ایک ایک فیلڈ کو الہدہ الہدہ سا ڈسکس کریں گے کہ کس فیلڈ کے کیا اپشنز ہیں پاکستان میں کیا ہیں پاکستان کے باہر کیا فارن کانٹریز میں کیا کیا چلو رازگل ساری چیزوں انشاءاللہ ہر فیلڈ کو study ضرور کریں گے کیونکہ جب FSE جاتے ہیں سٹوڈنٹ ہم نے اس فیلڈ سے نکل آئے وہ ایک سمندر ہوتا سامنے سمجھنے آتی کہ کدھر جائیں گے کدھر نکلنا ہے کدھر نہیں ان سے فیلڈ جوز کریں بڑا کنفیوزنگ پھر گل اڈسیاں لے لیتے ہیں پھر پورا career پھر بعد میں سار سے کاش مجھے کوئی سمجھانے والا ہوتا تو ضرور انشاءاللہ کہ ہم اس چیز کو ساہل سامناللہ بھائی لگے ہوئے ہیں ہم بہت اچھا ورگ کر رہے ہیں جو سٹوڈنٹ کی جوتے ہیں کانسلنگ کے سیشن کو مزید آگے لے کے سا لیں گے اگر فردر کسی کوئی انفرمیشن جائی ہو وہ بھی بتا دیجے کریں صحیح بھائی جو بات کہتی ہے کہ یہ ڈگری ختم کرنے کے بعد آپ کو گورنمنٹ جوب نہیں ملتی پرائیوٹ ملتی ہے تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بلکل دوسرا کوئی سے یہ کیا جاتا ہے کہ اس فیلڈ کے ڈیمانڈ صرف پرائیوٹ انسٹیٹوٹس پہ یا گورنمنٹ لیبل پہ بھی اس فیلڈ میں جوب ہوا رہا ہے یا جوب اوپرچنیٹیز ہوتی ہیں کیونکہ ہم تو کل کو ہمیں اپنا کام ہی کرنا کچھ نہ کچھ کرنا زندہ رہنے کے لئے کمائیں گے تو پھر ہی کھائیں گے تو بلکل کچھ ہوتی ہیں نادرہ سے لے کے پولی کوئی بھی ارگنیزیشن دیکھ لیں گورنمنٹ کے پارلیمنٹ دیکھ لیں ہر جگہ اس فیلڈ کے رکوائیڈ ہوتی ہے کیونکہ آپ کو اکاؤنٹس حساب کرنے والا بندہ رکوائیڈ ہوتا ہے اکاؤنٹس کے فیلڈ بہت بڑی فیلڈ اکاؤنٹس کے فیلڈ بہت بڑی فیلڈ بہت زیادہ بڑی لیبل کی فیلڈ ہے ایچئر ہے ا grant ہر ہی من صورس اچھی پاکستان میں گورنمنٹ پر اس میں اتنا نہیں لہکن ابھی مر آ رہی ہے بہت ڈمانڈ ہے حیل پہ پوائیڈ ہی جو بہت بہت بڑی بارکت سے زیادہ یونیٹڈändert کے امہ بڑی اے تو اچھے 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 کمپنیز میں ہوتا ہے ہائر کرتے ہیں نا کیونکہ پوری ارگنیزیشن کو کنٹرول ہی ہو کرتے ہیں لیڈڈوں ہی ہو کرتے ہیں یا اس میں کم سے کم بھی اگر آپ کوئی بھی فیلڈ میں سے لے جاتے ہیں ایچار اکاؤنٹس فائنائنس کسی میں مجھائیں گے نا آپ کو یہ نہیں ہوگی ہے مجھے جواب نہیں مل رہی ہاں لیکن یہ ہے کہ بندہ جواب کرنے ملا ہو یہ نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رہا کہ گھر 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 مجھے جواب نہیں مل رہی پھر تو نہیں بھائی جان بھائی پھر نہیں ملتی جواب دوسرا میں اپنے ہمیشہ سٹوڈنٹس کو اپنے فرینڈز کو یہی گائیڈ گرتا ہوں وہ کوئی بھی فیلڈ چوز کرتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ پروپر اپنی فیلڈ کے مطابق تھوڑا سا ایکسپیرینس کریں ایکسپیرینس لے فیلڈ کو نا چار سال ہے یہاں دگری کو سہید بھائی ہماری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ میں پڑھائی کے ساتھ جوب بھی کرتا ہوں تو آپ اپنا جوب اکسپیرینس شیئر کریں کہ کیوں آپ کو یہ جوب اتنی دلچسپ لگتی ہے کیوں آپ کو اس کو کرنے میں مزہ آتا ہے آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں فیلڈ آپ کو لیمیٹیٹ نہیں رکھتی ہے بہت زیادہ آپ کو آپشنز دے دیتی ہے آپ نے کس فیلڈ کو چوز کرنا ہے اس سب سے بڑا بینفیٹس فیلڈ کا یہ بھی بھی ہے مزہ آتا آپ کو کام کرنے کا نا اور بڑی بڑی اگنیزیشنز آپ کو آپ کو مینیجر ساہیر کرنے ہوتے ہیں مارکٹنگ مینیجر مارکٹنگ میں کر سکتے ہیں مارکٹنگ میں کرتے ہیں بینکس میں مارکٹنگ مینیجر ہوتے ہیں مارکٹنگ مینیجر فینہنس مینیجر ایچھر مینیجر آپ کے ہسپیرینی ڈیسٹری یار آزکر ٹوریزم جیسے کہ ہمارے پی این بھی بڑا اپنے پاکستان کی ٹوریزم کی طرف بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں انسیس کو ہائیلائٹ کر رہے ہیں پاکستان میں کیونکہ یہ پاکستان نیچر کے حوالے سے بہت زیادہ اوٹ کلاس ہے اور آپ انشاءاللہ انکمنگ ڈیس میں دیکھیں گے پاکستان کے ہسپیٹالیٹی لیول پیک پہ جائے گا انشاءاللہ ایک الادہ ویڈیو میں ایک الادہ سیشن اگر ساہیل سامی اللہ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا اس سیشن میں آنے کا تو ضرور آپ کو کیونکہ ہسپیٹالیٹی میری فیلڈ ہے میں نے ہسپیٹالیٹی جوز کی ہوئی ہے تو اس انڈسٹری میں ہوں میں ابھی فردر اس انڈسٹری کے حوالے سے بھی ایک پراپر سیشن کریں گے ہسپیٹالیٹی کے لوگوں کو پتہ ہے نام شام سمجھ رہے ہیں ہنس کا لوگ لیکن اس بارے میں ابھی وہ اتنے اویر نہیں ہیں تو انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر بھی ایک پورا ویڈیو سیشن رکھیں گے ہم کا ہسپیٹالیٹی انڈسٹری ہے کیا آخر اس میں چیز کیا ہے اور ہمارا آخری سوال اور بہت امپارٹنٹ سوال کہ یہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد جوز اپرچونٹی کتنی ہوتی ہے کہ آپ نے ڈگری مکمل کی ہے تو آپ کو جوز مل ہی جائے گا جیسا کہ میں یہی کہہ رہتا ہے کہ آپ کو فیلڈ کے مطابق تھوڑا سا ایکسپیرینس لیانا سی ہے میں ڈگری کے مطابق سٹارٹ تھوڑا سا اپنے ڈگری کے ساتھ ساتھی اپنا ایکسپیرینس کین کریں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کبھی انٹانچیپ کریں کیونکہ جب تک آپ ڈگری کریں آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہو آپ کو جاب مانگ نہیں پڑھے سرسنہ گھر نہیں پڑھے آپ جس فیلڈ میں جا رہے ہو آپ اس میں ماہر ہو ایک دو ارگنیزیشن کے بارے میں آپ کو پتا تو ہو ایر ایچ ار میں جا رہے ہیں ارگنیزیشن میں کمز کم انٹانچیپ کی ہو یہ نہیں کہ ڈگری کریں پھر دوبارہ زیرو سے سٹارٹ ہو چھپ انہیں ڈگری کر لیتا ہے پھر بندہ بڑا ڈس آڈ ہوتا ہے میں جاؤں گا تمہارا چوب کروں گا جا کے ہمارے پاکستان میں ڈگریڈ بندے کی ویلیو پچیس ہزار بیسک پچیس ہزار کا ڈیلیو ہے بس پچیس ہزار کا ڈیلیو ہے پچیس ہزار کا ڈیلیو ہے پچیس ہزار کا ڈیلیو ہے پھر کہتا یہ اور ڈگری میں نے دس بارہ لاکھ روپ لگا گیا پچیس ہزار کا ڈیلیو ہے پچیس ہزار کا ڈیلیو ہے جی ابھی آپ ایکسپینینس لے رہے ہیں تو سو اس سے اس کو بیٹر بنانے کیلئے میں تو ہمیشہ یہ ہی سجیسٹ کروں گا سب کو آپ کو فیلڈ میں اپنے جس فیلڈ میں ابھی ہیں اس میں انٹرسٹ بیلٹ ہو چکے ہیں اس فیلڈ کو تھوڑا سا ایکسپینینس کریں پیکٹیکل ورگ کریں پیکٹیکل ورگ کریں ورگ کریں پھر ہی ساکے آپ کو کوش بنے گا نہیں تو کل کو پھر کہیں گے یار جگری بھارہ لاکھ دیں گیتی تھی سی جو جو جڑنا جواب 35000 یا 3000000 بندہ پڑا ڈیس ہارڈ کبھی ہمت نہیں ہارڈ نہیں اور ہمیں شاہ میں ایک چیز کاتا ہوں always try to think bigger کبھی بھی چھوٹا نہ سوچو جو بندہ چھوٹا سوچتا ہے جو سائیکل کے سوچ رکھتا ہے وہ پیدا جل رہا ہے کام سے کم یہ ہے کہ ہوای جہاز کی اپنے پرائیویٹ جیٹ کی سوچتا رکھو سوچ میں سوچوں نے کہا ہے وہ تو نہ ملاتی وہ تو فری ہے سوچیں تو بڑھے رکھو اپنے خوابوں کو تو بڑھا رکھو یہ پرائیویٹ جیٹ کا سوچتا رہے کام سے کم اپنے لینڈ کروزر تو ہوگی نا ایک فارچونر تو ہوگی نا اتنی محنت کرو گے نا جب ایک سوچ ہوگی اپنے خوابوں کو تبیر کرنے کی اپنے خوابوں کو سچا کرنے کے لیے اتنی محنت تو کرو نا اتنی نہ ہوگی نا اپنی فارچونر تو لے سکو گے نا اپنی گاڑی تو لے سکو گے نا سو میں اسی سیشن پر اینڈ پر صرف یہی کہوں گا کہ اکمال کیا خوب کا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لے گا یعنی ہمیں خود کرنا پڑتا ہے خود چینج لانا پڑتا ہے خود تھوڑا سا ٹرائے کریں گے تو پھر ہی کچھ ہوگا سو ای انڈ می سیشن ایڈ دس پوائنٹ ایڈ ویس ٹرائے تکو گے اوکے اللہ حافظ بیشو بیسٹ اف لک اور تھانکس الٹ مسٹر سائل سہمیللہ جی تو یہ تھے ہمارے گیسٹ سعید انور فرام اسلام آباد اور انہوں نے بی بی کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جتنے بھی ہمارے ویورز کے ڈاؤٹس تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ایک اور سیشن آرگنائز کریں گے بی بی کے حوالے سے اور اس کے علاوہ میں اور بھی سٹوڈنٹ سے بات کروں ڈی پی ٹی ڈی وی ایم کے بارے میں کہ یہ فیلڈز ہمیں کیوں چوز کرنے چاہیے ان کے بینیفیٹس کیا ہیں ان کا کیا ایکسپیڈینس رہا اس فیلڈز میں کیونکہ ایف ایسی کے بعد سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ کون سی فیلڈ چوز کریں کون سی فیلڈ کیسی ہے بہت سے لوگ جو ایف ایسی والے ہی ایف ایسی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ نہ کرو یہ چوز نہ کرو یہ فیلڈ نہ چوز کرو لیکن جو اس فیلڈ میں چلا گیا ہوتا ہے وہ زیادہ اچھی طرح ایکسپلین کر سکتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جن کا ایکسپیرینس ہے ان فیلڈز میں ان کو ہی بلاؤں اور آپ کے ساتھ ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کروں تاکہ آپ کو فیلڈ چوز کرنے میں زیادہ دشواری مشکل پیش نہ آئے پھر دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ